سال ہوگی 27 فروری کے حوالے سے اور ایمان بھی تازہ ہو گیا آپ اپنی ڈیریکشن میں جانے کے لیے ابھی سے تیاری کریں اب سوال یہ ہے کہ میں ٹینتھ کے بعد جا رہا ہوں تو مجھے کرنا کیا ہے مجھے کون سے سبجیکٹ چننے ہیں میرے بھائیو میرے چھوٹے بھائیو میرے بھتیجے ہو یہ بات ذہن سے نکال دو کہ سارے ہی ڈاکٹر انجینئر بنے گئے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میرا پوٹینشل کیا ہے آپ پڑھتے ضرور ہو لیکن وقتی طور پر آپ کے نمبر نہیں آتے پہلے یہ نوٹ کریں کہ جو ٹینتھ میں مجھے جن سبجیکٹس میں پرابلم تھی کیا جان بوجھ کے پرابلم تھی یا مجھے واقعی میں زور لگاتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں پوٹینشل ہے کہ آپ سائنس پڑھو تو پھر تھوڑا انیلسز کرو اپنا محاسبہ کرو اور یہ دیکھو کہ میں یہ کام کرنا اور ہر حال میں مجھے کرنا ہے ٹینتھ میں اگر سبق یاد نہیں ہوتا تھا لیکن آپ اندازہ لگا لیتا ہے تو آئی کن ڈو دن یو مست بھی ڈو آپ تب اس پہ اڑ جائیں اس کے علاوہ جیسے میں بہت کہا تو بیسٹ وہ ٹری بنایا ہے میں نے کسی سکول میں نہیں دیکھا کہ آپ کو انداز ہونا چاہیے آپ نے میٹرک کے بعد جانا کدھر ہے آپ کے بھر بڑے آپشنز ہیں آپ ایف ایسی کریں میڈیکل کے ساتھ کریں نون میڈیکل کے ساتھ کریں آئی سیس کریں ایف ای بھی کریں ایف ای بھی کریں سوال کیا ہے بھیڑ چالنا چلیں کہ وہ فلان کر رہا تو میں وہ کروں آپ اپنے انداز سے اور آج کل یہ روٹین چل رہی ہے کہ کسی کا موہ لال دیکھو تو اپنا چپیڑوں سے مت کرو آپ اپنی جو آپ کو نعمت دی ہے اللہ نے جو چہرے کی کلر ہے اسی پر رو یعنی اللہ کا شکر ادا کرو جو آپ کو پوٹینشل دیا اور محنت کرو محنت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں جیسے دعا سے تقدیر بدلتی ہے محنت سے بھی نصیب لکھے جاتے ہیں اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ زور لگا رہا ہے اس کو سماجی پریشر بھی ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے زور لگا رہا ہے تمہیں اور محنت دیکھو اللہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر دے گا اور کچھ لوگیں پیسے نہیں ہیں بھائی داخلت لو کچھ نہ کچھ موقع مل جائے گا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا ہمت نہیں ہارنی ٹھیک ہے آپ ایف وے کریں اور ابھی تو سر ریفت صاحب کی ہوتے بڑی خوشی والی بات ہے تین چار لڑکے ایسے ہیں جو فل پر تول رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح پی اے سل میں لے لیا جائے کسی طرح ہمیں اس میں پاکستان کی نمہندگی کرنے کو مل جائے یہ بھی اچھی چیز ہے سپورٹس مین والا اللہ کا نیو بندہ بن سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی باڈی کو فٹ رکھنا ہے فیزیکلی تو وہ گناہوں سے بچے گا اسی طرح آپ ایف وے بھی رکھتے ہیں تو بیسٹ رہیں میں اکثر مثال دیتا ہوں شہروں میں کچھ ایسے بھی دکانیں ہیں ان میں لائن لگی ہوتی ہے سیم پروڈکٹ کسی اور دکان پر ایک گاہ کی بھی نہیں ہوتا تو روزی کا تعلق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے خدارہ روزی کے لیے تعلیم نہ لیں یہ تو چمکتی ہے ہاں جب آپ اتنا اچھا پڑھیں گے تو آپ کا علم آپ کے لیے روزی کا باعث بنے گا ٹھیک ہے اگر مطلب کتنے پی ایچ ڈی کتنے بڑے بڑے